اسلام علیکم فرانس میں ہوں جنیم اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل لاؤٹیلر تین سو پندرہ جی فرانس یہ تقریباً کافی دنوں سے بیعت چل رہی ہے جی گروپوں میں کہ یہ کتنا رکھنا ہے اور کافی سارے دوست جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اس کا دیکھیں یہ اٹھارہ انچس کا تیرہ ہے اٹھارہ انچس کا تیرہ ہے تو وہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ نو انچی کا نکشان لگاتے ہیں ایسے کر کے جیسے میں نے یہ پہلے نو انچی کا نکشان لگایا اسی کے اوپر انہوں نے کٹنگ کر دینی ہوتی ہے حالانکہ یہ فرانٹ جو ہے نا یہ کام ہوتا ہے میں دوستر رکھتا ہوں تین بھی رکھتا ہوں اور آدھی ان تک بھی رکھتا ہوں اس کو بندے کو دیکھنے کے بعد کہ بندے کی باڈی کیسی ہے اس کی چسپ بار تو نہیں نکلی ہوئی اگر اس کی چسپ بار نکلی ہو تو پھر اس کو یہ والی کٹنگ نہیں کی جاتی تو یہ دیکھیں یہ اٹھارہ انچ تیرہ ہے تیرہ اٹھارہ انچ ہے میں نے اس کو دوستر کم کیا یعنی کہ پونے اٹھارہ پھر میں نے یہ مارکنگ کی ہوئی ہے کچھ دوز یہاں پہ مارکنگ کر کے تو پھر یہاں پہ کارتے ہیں میں نے اسی لئے دبل مارکنگ کی ہوئی ہے اس کے بعد میں نے یہ یہاں سے آپ کو بتانے کی کوشش کیا ہے کہ یہ فرق تیرے کا اور اس کا فرق دو انچی کا دو انچی کا یہ فرق یہ سولہ کا نشان یہ سولہیں پہ نشان یہ تک تھی کہ اس کا فرنٹ صاف آئے دو انچی کا فرق ہو گیا جب یہ سلائی ہوگی تو جب تیار ہوگا یہ ڈائیں انچ کا فرق آ جائے گا یہاں سے اور تیرے کا ڈائیں انچ کا فرق آ جائے گا تو اگر جس کی چسپ بھڑی ہو چھاتی بار نکلی ہو باڈی بیلڈر کہلے باڈی کھیلنے والے پھر آپ یہ والی کٹنگ اس پر نہیں کریں گے پھر اس کی کٹنگ آپ ایسے کریں گے پھر یہ بار جائے گی پھر یہ فرنٹ آپ کا یہ والا پیس آپ اس کی چس کو دیں گے کیونکہ اس کی باڈی بار نکلی ہوئی ہے ان کی باڈی اندر ہے ٹھیک ہے ان بندوں کی کہلیں کہ باڈی نہ بار ہے نہ اندر ہے لیبل میں ہے تو اس کو ہم یہاں سے کٹنگ کریں گے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ دو ساتھی یہاں پہ آدھی انچ کا مارجن رکھ دیتے ہیں یہاں سے لے کے جس کی کمیز کی کمیز کھلی ہوتی ہے اس سے آدھی انچ کا آگے مارجن رکھ دیتے ہیں جب آدھی انچ کا مارجن رکھ دیتے ہیں جب سلائی ہوتا ہے تو یہ کہ انچی بڑھتا وہ کیونکہ یہ دیکھیں یہ صرف میں نے دو سوٹر کا رکھا ہے اور آپ نے اتنی ہی سلائی لگانی ہے جب آپ کے را کو فولڈ کرتے ہیں پاکٹ کے تو وہ دو سوٹر سے زیادہ ہوتا ہی نہیں وہ دو سوٹر سے زیادہ فولڈ ہی نہیں ہوتا تو جب آدھی انچ رکھ دیں گے تو وہ بڑھ جائے گا یہ میں نے پوری مارکنگ آپ کے سامنے کر دیا اب یہ دیکھیں جی میں اس کو کٹ رہا ہوں یہ آپ کے سامنے میں اس کو کیونکہ اور ریڈی اس کو بین لگنا ہے اگر اس کا بین نہ لگتا اس کا کالا لگتا تو پھر اس کی کٹنگ یہ والی ہونی تھی پھر اس کی کٹنگ یہ والی ہونی تھی کالر کی یہ والی کٹنگ ہونی تھی بین کی یہ والی ہونی تھی اور میں نے کتنا رکھا اس کو ڈائی انچ ڈاؤن میں نے کتنا رکھا یہ ڈائی انچ آپ کے سامنے ڈائی انچ میں نے ڈاؤن رکھا اس کا تیرہ کتنا ہے اٹھارہ انچ یہ دیکھیں اٹھارہ انچ اٹھارہ کا ہاف کتنا ہو گیا نو انچ یہ نو انچ میں نے اس کو یہاں پر رکھا تیرے کا ہاف میں نے رکھ دیا ہے آپ کو چھاتی کے ساب سے موڈا رکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی یہ بھی آپ کا بالکل پرفیکٹ آئے گا یہ جتنا تیرہ اس کا ہاف میں نے رکھ دیا ہے تو جتنا تیرہ اس کا ہاف یہ بھی رونڈ میں بھی وہ ہی آئے گا یعنی کہ اٹھارہ تو رونڈ میں بھی آپ کا نو ہی آئے گا کیونکہ اس کا سیز باری ہے تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ کتنا آرہا ہے یہ نو انچی آرہا ہے یہ آپ کے سامنے یہ نو ہی آرہا ہے تو یہ بھی میں آپ کے سامنے ہی کٹ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے فرانٹ اور بیک کو میں نے آپ کے سامنے کٹ دیا کی کٹنگ ہو چکی ہے ابھی میں بیک سیڈ کی کٹنگ کر کے پھر آپ کو بازو کی کر کے دکھاتا ہوں یہ فرانٹ یہ دیکھیں یہ کٹنگ ہو چکی ہے یہ بیک میں نے کتنی ڈاؤن کیا ہے ایک انچ یہ بیک ادھر سے کتنی اوپر ہے ایک انچ یہ فرق کتنا میرا پونی انچ کا میرا فرنٹ جو ہے پونی انچ چھوٹا ہے پونی انچ اس سے چھوٹا ہے بیگ میری بڑی ہے یہ میرے تیرے کا نشان ہے یہ دیکھیں اٹھارہ انچ اس کا تیرہ ہے یہ میرے تیرے کا نشان ہے جو کسٹمر نے پینا ہوا تیرہ یہ نشان ہے یہ آگے اس کا دبا ہے تو بیگ میری چھوٹی ہے جتنا دبا آگیا ہے اتنا یہ پیچھے ہے یہ فرنٹ ہے جتنا آگے دبایا ہے اتنا یہ پیچھے ہے فرنٹ صاف ہو جائے گا اس کا تو یہ میں نے ٹکے لگائے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے میں نے پانچ انچ یہاں پہ میں نے پونے ساتھ یہاں سے چار انچ تو ابھی بازو کا آپ کو دکھاتے ہیں کہ بازو آپ نے کیسے کٹنا ہے یہاں پہ بھی بھل پڑتے ہیں اور سارے بھل پڑھ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں یار بیک میں بھی بھل آگئے فرنٹ پہ بھی بھل آگئے تو ابھی بازو کی طرف آتے ہیں ویڈیو کے شروع میں ہم نے آپ کو کچھ تصویریں دکھائی ہیں پچھر جانوں نے دکھائی ہیں کہ جن کے اوپر بہت سارے بال پڑے ہوئے ہیں جو مجھے دو ساتھیوں نے بتایا تھا کہ یہ دیکھیں ہمارے بال آ رہے ہیں تو وہ بال کیوں آتے ہیں کہ زیادہ تر ان کا بازو کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بازو کی شیب نہیں سہی دے سکتے وہ یہ دیکھیں یہ چاروں پلے سیدھے ہیں یہ دو پلے اگر ریب کرتے تو ایسے کرتے لیکن یہ چاروں پلے سیدھے ہیں اور اس وقت سب سے اچھی جو کٹیں گا وہ چاروں پلے سیدھے والی ہے تو چاروں پلے آپ نے سیدھے کرنے ہیں تو یہ دیکھیں وہ نو انچی تھا ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ میں نے ساڑھے نو انچی رکھا ہاتھ انچ زیادہ رکھا ہے ابھی میں نے اس کو ڈاؤننگ کتنی کیا چار انچی کی چار انچی ڈاؤننگ کیا ساڑھے چار بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اس کے پلے چاروں سیدھے ہیں تو چار انچی نارمل ڈاؤننگ ہے اس کی تو اس کے بعد یہ میں نے ڈاؤننگ بھی چار انچی کر دی چار انچی کے بعد میں نے کیا کیا دو انچی کا سینٹر میں نشان لگا دی یہ آپ کے سامنے میں نے دو انچی کا نشان لگایا اور مارکنگ کر دی ہے میں نے دونوں کی اس کے بعد میں نے کیا کیا یہ دیکھیں یہاں سے میں نے ڈیڑھ انچی رکھا ڈیڑھ انچی پہ یہاں پہ میں نے ڈیڑھ انچی رکھ کے میں نے یہاں پہ کر دیا کہ آپ یہاں سے کچھ دوست کیا کرتے ہیں یہاں سے گلائی شروع کر دیتے ہیں اجھے سے اور نیچے والا پیس جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اوپر والا چھوٹا ہو جاتا ہے لیکن یہ نہیں آپ نے کرنا یہ کرنے کے بعد میں نے کیا کیا کہ یہاں سے دیکھا کتنا آٹھ انچ یہاں سے آٹھ انچ ہے ابھی میں نے اس کو یہاں پہ لے کیا ہوں کتنا نو انچ یہ میں نے اس کو یہاں سے ساڑھے چار پہ نشان لگا دیا یہ ساڑھے چار پہ میری مارکنگ ہو گئی اس کو میں نے ایسے لین کھینگ دی ابھی یہ ڈبے بن گئے ایک ڈبا دو ڈبا تین ڈبا تین ڈبے یہ بن گئے یہ اوپر والا حصہ اس کو آپ چھوڑ دیا اس کو آپ نے چھیڑنا ہی نہیں کہ آپ نے اس کی گلائی نہیں کرنی کیونکہ تیرے کی گلائی نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا ابھی آپ نے یہاں سے آ جائیں یہاں سے آپ نے کرنا ہے ابھی کیا کرنا ہے کہ دو ساتھیوں کا جو شیب نہیں صحیح آتی کیوں صحیح نہیں آتی کس ویہے سے صحیح نہیں آتی وہ آپ کو بتانا بتانے کا مقصد یہ ڈبے کا سینٹر آ گیا اور یہاں سے پکڑیں آپ آدھی انچ کا نشان ادھر لگا دیں آدھی انچ کا نشان ادھر لگا دیں یہ آپ کی آدھی انچ کا نشان آ گیا یہ آپ کی آدھی انچ کا نشان آ گیا یہ دو نشان آپ کے آگے یہ دو نشان آپ کے آگے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اگر یہاں سے لے کے یہاں تک بھی آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو آپ اس کو انچیٹیپ کو ایسے کر لے ایسے کر لے یہ والا یہاں سے انچیٹیپ کو ایسے کر لے یہ آپ کی مارکنگ بلکل پروفیکٹ ہو گئی ٹھیک ہو گیا اگر کسی دو ساتھی کو پھر بھی پتا نہیں چلتا تو اس کے بعد یہ والا مرلہ آ جاتا ہے پھر انچیٹیپ کو آپ ایسے کر لے انچیٹیپ کو آپ اس طرح کر لے یہ آپ کی گلائی پروفیکٹ آ گئی ہے یہ آپ کی گلائی بلکل پروفیکٹ آ گئی ہے اب یہ آپ کو لگا کے بھی دخلاتا ہوں مارکنگ کر کے بھی دخلاتا ہوں کہیں گے یہ واقعی بڑی کمال کی چیز ہے کوئی دو ساتھی کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرنچ کرب نہیں ہے ہمارے پاس وہ نہیں ہے آپ خود فرنچ کرب ہے یہ دیکھیں یہ میں نے گتہ کٹا ہے یہ گتے ہمارے جو نا سوٹ آتے ہیں ان میں سے نکلتے ہیں یہ میں نے گتہ کٹا ہے تو یہ ایزی لیا ہے تھوڑا سا ہڑ بھی ہے یہ دیکھیں یہ آدھی انچ کا نشان لگا تھا یہ آدھی انچ کا نشان لگا کے میں نے اس کو ایسے کر دیا تھا ٹھیک ہو گیا ابھی یہ دیکھیں یہ والے مارکنگ کے اوپر میں آگیا ہوں یہاں پہ اور اس کے بعد میں یہ والی مارکنگ کے اوپر آیا ہوں یہاں سے میں نے اس کو ایسے ایسے رکھا اور اوپر سے ہاتھ سے میں نے اس کو دبا دیا ابھی میں نے کیا کرنا ہے اس کو ایسے مارکنگ کر دینی ہے یہ ایسے میں نے مارکنگ کر دینی ہے یہ مارکنگ ہو گئی یہ آپ کی یہ والے ڈبے کی مارکنگ ہو گئی ابھی میں نے اسی میٹھرڈ کو اس طرف پر اپلائی کرنا ہے لیکن دوسرے طریقے سے یہ میں ادھر سے گلائی کی یہ میں اس کو اب ادھر سے کروں گا یہ دیکھیں اب میں ادھر سے اس کی اسی کو ٹیچ کریں گے اس کو ٹیچ کریں گے یہ خود با خود یہ بتا دے گی کہ یہ گلائی ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ کیسی پیاری اس کی گلائی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی پیاری گلائی ہو گئی ہے جی فران یہ دیکھیں یہ یہاں پہ میں نے اس کو ٹیچ کیا اس کے بعد میں نے یہ لین جو میں نے لگائی تھی اس کو میں نے ٹیچ کیا یہ آپ کے سامنے میں مارکنگ کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کے سامنے میں نے مارکنگ کر دیا چھوڑ دیں یہ اس کی اندر والی سیڈ کی ہو گئی ہے اندر والی سیڈ کی یہ ہو گئی ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اسی میسٹڈ کو ہم نے اپلائی کرنا ہے یہ پورے پہ بھی آپ کر سکتے ہیں ایسے کر کے یہ دیکھیں یہ ہم نے گتہ پہ رکھ دیا یہاں پہ اور یہ آدھی انچ جہاں پہ ہم نے رکھا تھا آدھی انچ کے اوپر ادھر میں ہم نے ٹیچ کر دیا ادھر سے میں نے ادھر ٹیچ کر دیا یہ آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے مارکنگ کر دی یہ بار والی سیڈ آپ کی آگئی آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسے بھی آدھے کو کر سکتے ہیں پھر آدھے کو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یادے کو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اب اس میں فرق کیا آ جاتا ہے تھوڑا سا ہی فرق ہے وہ یہ دیکھیں یہ میں آپ کے سامنے جو میری مارکنگ ہوئی تھی ڈیڑھ انچی کی یہ میری ڈیڑھ انچی کی مارکنگ ہوئی تھی اس کو میں نے یہاں سے شروع کرنی ہے گلائی یہاں سے ڈیڑھ انچی سے ہی میں نے گلائی شروع کرنی ہے میں اسی لائن کے اوپر جا رہا ہوں یہاں پہ آنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا بار نکار رہا ہوں بار کی طرف نکار رہا ہوں یہ میں نے تھوڑا سا بار کی طرف نکالا ہے یہ دیکھیں کیسی زبردست اور کیسی کلاس کی بازو کی شیوہ ہی ہے ٹھیک ہو گیا ابھی یہ دیکھیں اس کو ہم یہی پہ رکھ دیتے ہیں اس کو ہم یہی پہ رکھ دیتے ہیں کیونکہ کسی کے دل میں یہ بہامنا پیدا ہو جائے کہ جو انہوں نے مارکنگ کی تھی وہ غلط کی تھی تو دکھایا جو غلط آئی یہ دیکھیں اس کو کار دیتے ہیں اسی میتھڑ کے اوپر ہم اس کو کار دیتے ہیں اس کو بھی یہاں پہ آئیں گے تو اس کو ایسے ہم اس کو ہم نے بار نکالا لیکن اس کو ہم اندر کی طرف لے کے جائیں گے اس کو ہم نے اندر کی طرف لے کے جانا ہے یہ دیکھیں یہ والا عیسہ اس سے نکلا ہے یہ والا عیسہ یہ لائن کے اوپر ہے یہ لائن کے اوپر کٹنگ ہوئی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بازو کی شیوہ آپ کے سامنے آ چکی ہے کیسے زبردست کیسی پیاری اور ہم آپ کو اس کی نیچے والا پیس رکھ کے دکھاتے ہیں کوئی وائٹ والا پیس تھا کہ آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کی سمجھا سکے کہ یہ کٹنگ کیسے ہوئی ہے اس کو بازو کو کار دیا اور اگر میں سیدھا بازو کار تھا تو پھر یہاں پہ آنا تھا پھر یہاں پہ آنا تھا ایسے سیدھا لیکن ہم نے اس کو بڑھایا کیوں بڑھایا کہ بازو جب اوپر اٹھائے تو اس میں کھچوہ نہ آئے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر دوسرا ورنگ کا کپڑا رکھ دیا تاکہ آپ کو اس کے بارے میں یہاں سے بھی پتا چال سکے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل برابر ہے اس کے یہ بھی برابر ہے اور یہ بھی برابر ہے اور یہاں سے آپ کا نیچے والا پیس تھوڑا سا اندر ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اور یہاں سے بھی برابر ہے اور یہاں پہ جو میں نے مارکنگ کی تھی یہاں سے ہی میں نے شیو شروع کیا اس کی اور یہاں سے ہی میں نے یہ کیا تو اوپر تو میں نے اس کو نہیں چھیڑا آپ کے سامنے ہی ہیں اوپر والا اتنا عصہ تیرے میں آتا ہے تو بازو پر گول ہوتا ہے تو یہ آپ بازو کی شیو دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے آسان لحاظ سے آسان طریقے کار سے آپ کو اس کی شیو بازو کاٹنے کا طریقہ بتا دیا یہ آپ شیب دیکھ سکتے ہیں یہ بہترین کولٹی بہترین قسم کی شیو آپ کے بازو میں بال نہیں آئیں گے اور آپ کے سوٹ پہ بھی بال نہیں آئیں گے تو اسی طرح تیرہ بھی آپ نے ویسے ہی کاٹنا ہے تیرہ کاٹنے کے بعد میں پھر آپ کو آپ سے عزازت چاہوں گا تو اس سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میرے چینل کو سکسرائب کر دینا لائک کر دینا شیئر کر دینا وہ دو ساتھی جو مجھے کل ویڈس اپ پہ جنہوں نے میسج کیے تھے جو پوچھ رہے تھے اس کے بارے میں میں نے اس کو پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے تیرے کے جو سائد رکھا ہے یہ پانچ انچ رکھا ہے یہاں پہ میں نے پانچ انچ رکھا ہے یہاں پہ میں نے سوا تین انچ رکھا ہے اس سے ایک سوٹر کام ہے یہ میں نے یہاں پہ مارکنگ کر دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے ادھر کتنا رکھا ہے یہ آپ کے سامنے وہ بھی آپ کے سامنے ساڑھے تین انچ میں نے یہاں پہ رکھ کے پانچ انچ میں نے یہاں پہ رکھ کے یہ میں نے مارکنگ کر کے میں نے سیدھا اس کو کار دیا یہ میں نے دو ستر کی شیب دے دیا وہ نے چار رکھا تھا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دو ساتھیوں کا تیرے کا بہت سارا مسئلہ آجاتا ہے بہت مسئلہ آجاتا ہے کہ تیرہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے تیرہ یہ میں نے دباہ چھوڑ دیا دباہ کے اوپر میں نے اس کو رکھ دینا ہے یہ دباہ کے اوپر میں نے اس کو رکھ دیا ہے یہ سمجھلے آپ کا سوٹ بنا ہوا ہے سلائی لگ گئی تیرہ لگ گیا تیاری میں ہے ابھی میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں نے دباہ کا نشان لگا دینا ہے یہ میں نے دباہ کا نشان ادھر بھی لگا دیا ہے پوچھ دو ساتھیوں کا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ کم کاٹ دیتے ہیں یا زیادہ کاٹ دیتے ہیں اسی کو میں نے اس کے اوپر لے آنا ہے اور یہ والی مارکنگ اور یہ والی مارکنگ کے اوپر میں نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کدھر بیٹھ رہا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو اس کے بارے میں نئی علم صحیح تھے نئی پتہ پہلے تو ایک دو مرتبہ میرے کہنے کے اوپر آپ نے یہاں پہ اسری لگا لینی ہے میرے کہنے کے اوپر ایک دو مرتبہ آپ اسری لگا لیں گے اس کے بعد آپ کو پرفیکٹ یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ نے یہ تیرہ کیسے کاٹنا ہے پھر آپ کے تیرے میں گلتی نہیں آئے گی پھر آپ کا تیرہ ایسے ہی جب پریس کریں گے بلکل کلین ایسے ہی بیٹھے گا ابھی یہ دیکھیں ابھی میں نے اس کو کچھ نہیں کیا تھا کہ ادھر سے اللہ کتنا رکھنا ہے ادھر سے اللہ کتنا رکھنا ہے ادھر سے یہ کیا کرنا ہے یہ میں نے ٹکہ لگا دیا اس کے اوپر میں نے ٹکہ لگا دیا یہ بھی میں نے ٹکہ لگا دیا یہ آپ کے سامنے ٹکہ لگ چکا ہے ٹھیک ہے اب یہ والا ٹکہ آپ کے سامنے لگ چکا ہے یہ والے ٹکے کو اور میں نے یہاں سے پھر میں نے یہاں سے اس کے بعد یہ والا مرلہ آپ کا آج تھا یہ والا ٹکاب کہہ رہا یہ میں ٹکے پہ ہوں یہ ٹکاب کا آ چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو میتھڑ کو یہ والی چیز کو آپ نے اس ایسے کاٹنا ہے اور سب سے بڑی بات جو اہم چیز ہے وہ میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں شاید اس سے پہلے آپ کو نہ بتاؤ تو یہ دیکھیں اس کا تیرہ کتنا تھا 18 انچ 18 انچ اس کا تیرہ تھا یہ 18 انچ کی مارکنگ ہو چکی ہے جو اصل میں یہ تیرہ ہے وہ 18 انچ ہے ابھی ٹکا تو اس سے آگے پونی انچ وہ آگیا 18 سے آگے آگیا لیکن اگر آپ یہی پہ کار دیں گے تو اس کا تیرہ بڑ جائے گا لیکن اس کو بھی ہم نے جتنا دبا دینا ہے یہ آپ نے اس کا دبا دینا ہے یہ آپ کا دبا ہے ابھی ہم اس کو ایسے گلائی میں لے کے آئیں گے یہ یہ شیب آئے گی تیرے کی تیرے کی یہ والی شیب آئے گی ابھی اس سے زیادہ آپ نے دبا تو لینا نہیں زیادہ دبا لیں یہ آپ کا دبا آگیا ٹھیک ہے ابھی اس کا تیرہ پرفیکٹ ہو گیا ابھی ہم اس کی یہ بھی کار کے اس کی پرتال کرتے ہیں یہ ہم نے کار دیا یہ اب ہم اس کی پرتال کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پرفیکٹ ہو گیا یا ادھر بھی پرفیکٹ ہو گیا ادھر بھی پرفیکٹ ہو گیا یہ تیرہ آپ کا بلکل پرفیکٹ ہو گیا یہ ایسے ہی بیٹھے گا اور یہاں پہ آپ ٹکہ بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ سینٹر میں ٹکہ اس کا نہیں آئے گا سینٹر سے پیچھے آئے گا تو یہ ویڈیو بنائی ہے میں نے آپ کے لیے کہ دو ساتھیوں کا یہ بہت سارا مسئلہ تھا تو وہ دو ساتھی جن کو ان کے بارے میں نہیں علم تھا جس کو تیرے کے بارے میں نہیں جن کو بازو کی شیب کے بارے میں نہیں تھا تو اس ویڈیو میں میں نے سب کچھ بتا دیا تو میرے چینلوں کو ابھی تک پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یار آپ نے لائک تو کیا نہیں بٹن کو ہاتھ لگانے سے پیسے تو نہیں لگتے شیئر کرنے سے پیسے نہیں لگتے اور کمنٹس میں کچھ لکھنے سے پیسے نہیں لگتے آپ کے تو دو دو چار چار مرتبہ بھی کمنٹسو آپ کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل والا دیکھتا ہے کہ اس بندے کو کتنے کمنٹس لوگوں نے کی ہیں لوگوں نے اچھا اس کو رسپانس دیا ہے کہ نہیں دیا تو کوشش کیا کریں یار کہ کمنٹس زیادہ زیادہ کریں لائک زیادہ زیادہ کریں شیئر زیادہ زیادہ کریں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ دیکھا کریں تو انشاءاللہ العزیز میری تین ویڈیو مکمل ہو چکی ہیں تو انشاءاللہ ایک آج ایک کل ایک برسوں یعنی کہ آج پیر ہے منگل بدھ اور جمعرات تینوں دن آپ کو ڈیفرنٹ ویڈیو ملیں گی انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ